پہ انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی ایم آئی آئی بی سپیشل برانچ اور ایف آئی ایو یہ پانچوں انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام اس کے میں لے رہا ہوں کیونکہ کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی اٹھاتی ہے اور وہ کسی اور کے پاس رکھتی ہے سو لہٰذا نہ ان کی شناخت ہوتی ہے اور نہ پتہ لگتا ہے میری بائیں طرف یہاں پہ ہمارے چودری اجازہ موجود ہیں یہ خود سابقہ پارلیمنٹیرین ہے اور ان کے چھوٹے بھائی جناب حاجی امتیاز صاحب ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے اہمینے ان کو دو دن قبل وہ اپنی والدہ مطرمہ کو گاؤں میں ملنے جا رہے تھے جو کہ علیل ہیں انٹیلیجنس ایجنسی کی گاڑی نے آکے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری ان کو وہاں سے نکالا اور اس کے بعد ان کو سرگودہ انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے دفتر میں وہاں پہ تیخانے میں رکھا ہوا ہے نہ ملاقات کرنے دے رہے ہیں فریولیس بوگس چارجز ان کی اوپر رکھے ہیں اسی طرح یہاں پہ ہمارے شیخ وقع صاحب ہیں میرے ساتھ احمد چٹھا صاحب ہیں میرے ساتھ جناب یہاں پہ بلال بھائی ہیں سب کے ساتھیوں کے خلاف انہوں نے ایک سے ایک کر کے پرچے دی ہوئے بوگس پرچے دی ہوئے اور صرف اس کے لیے کیونکہ ایک دم انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ایس جو پنجاب کی ہے ان کو ایک دم خوش اس کی آئی کیونکہ ہم سارے ساتھیوں نے ایفیڈیوٹ دیئے تھے اور سائن کر کے دیئے تھے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کر لیے ان کی اس فستحیت کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب سے جب میں ملا دو دن قبل جمعیرات کے دن انہوں نے واضح پیغام دیا تھا جنرل عاصف منیر کو کہ ان کی اس ریجیم کے ساتھ یہ بیکنگ یا پھر آپ سمجھ دیں کہ جو یہ ریجیم اس وقت چل رہی ہے فارم سینٹالیس کی ان کی ٹوٹل کوشش یہ ہے کہ فوج اور عوام آمنے سامنے ہو اور یہ نقصان پاکستان کو ہوگا پاکستان کو ہو رہے کیونکہ نوے فیصد عوام پاکستان کی وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے لہذا یہ جو لوگ ہیں جس پہ شاباز شریف ہے نواز شریف ہے مریم نواز ہے مسلم لیگ نون کے ہیں وہ سب سے بڑی جماعت کو اور فوج کو اس کے درمیان اور بالخصوص پاکستان کی عوام کو آمنے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ملک کے لیے نقصان دے ہے اس لیے ایک سیٹ اپ جو اس وقت چل رہے یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے اور اس کا واحد حال ہے کہ فل فور الیکشن ہونے چاہیے یہاں پہ میرے ساتھ شیخ وقا صاحب بیٹے ہوئے ان کی والدہ کے خلاف کیسز ہوئے ہیں ان لوگوں کو شرم نہیں آتی اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ کل کے دن ہم لوگ اپنا اجلاس کریں گے اور پارلیمنٹیرینز یہ چیز اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگلا لائے عمل ہمارا کیا ہوگا اور اس پہ ہم پارلیمنٹیرینز دھرنا جو ڈی چوک ہے یہاں پہ بھی ہم لوگ اس پہ بھی ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے چاہے وہ ایم این ایز ہو ایم پی ایز ہو بہت ساری اور چیزیں ہیں وہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے پر واضح پیغام ہے گورنمنٹ کو کہ آپ ہوش کے نہ خن لو یہ لوگ ان کے پاس منڈیٹ کچھ نہیں ہے میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا اور یہاں پہ میں ابھی اصد کیسر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ سے مخاطب ہوں اور جو اوورال اتحادی کے حوالے ہماری اتحادیوں کے حوالے سے صورتحال ہے اس کی اوپر بات کریں بنوستان میں جو سیچوئیشن بنی ہے اس کی اوپر بھی بات کریں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم